موسیقی 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 جس طرح یہ بھائی وضوح کر رہے ہیں آپ وضوح کر رہے ہیں پانی تو نازی میں بہ رہا ہے اور پانی یہ سافٹی ہے کمنا پانی تو نہیں ہے یہ پانی دوبارہ ساف گا استعمال بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نا ہو سکتا ہے کیونے لیے سکتا ہے بجانتا ہوں کہ سوارے بھائی وضوح کر رہے ہیں ان سے بات کر دیتا ہوں تم 만든 کو باشاں جاتی ہے کیا نام ہے آپ کا محمد اکسان لحی قامتی کان کا تحلق آپ کا میرا ادھر لاہور سہی ہے دیکھیں ابھی آپ وضو کر رہے تھے یہاں پہ اور پانی یہ ضائع ہو رہا ہے یہ پانی یہ باعثاں بھی وضو کر رہے ہیں آپ کو پتہ پانی کا کتنا سنگیل مسئلہ پیدا ہو گیا جی بے شک اس میں تو اشک نہیں بہتر نہیں کہ اس پانی کو ری سائیکل کیا جائے اس کو ری سائیکل کیا جائے دوسرا میرا سوال گورنمنٹ سے ہے کہ یہ جو ڈیم کیوں نہیں بنایا گیا ہر گورنمنٹ آتی رہی سیاست کرتی رہی آپ کے پل بن گئے آپ کی سڑکیں بن گئیں ڈیم نہیں بنا کیوں نہیں بنا ہمارا جو ٹیکس ہے ہمارا سارا جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے اور گورنمنٹ اس کو بے دردی سے پلوں پہ سڑکوں پہ خرچ کر رہی ہے ان کو نہیں یہ احساس ہے ان کی پلاننگ میں نہیں ہے یہ کہ آنے والی ہماری نسک ہے آپ وہ ڈیم بنانے کی طرف آگئے ہیں تمام قوم اکٹھی ہو رہی ہے ان لوگوں کو کس طرح سمجھا جائے گا کہ اتنا پانی جو ضائع کیا جاتا ہے یہ پانی کس طرح بتایا جائے گا یہ تو علماء دیکھیں علماء کا کام ہوتا ہے سمجھانا زبردستی تو کروا نہیں سکتے نہ اسلام میں زبردستی ہے لیکن ہماری ہماری بیڈ لک یہ ہے کہ جب تک ہمارے سر پہ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا رہا ہوں شاہد ہمیں وہ بات سمجھ نہیں میں سرسٹیشنز کا دورہ کر آ رہا ہوں وہاں پہ ان لوگ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم پیسے دیتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم بلد آ کرتے ہیں تو ہم پانی ضائع کر سکتے ہیں جب ایسی سوچ ہو ایک قوم کی چند افراد کی جو کام کر رہے ہیں وہ پانی کئی لیٹر پانی ضائع کر رہے ہیں ایک گاڑی پہ وہ کئی پانی ضائع کر رہے ہیں وہ پانی ضائع ہو رہا ہے وہ اس کو صاف کرنے کے تیار ہی انفرچنیٹلی بیڈ لک یہ ہے ہماری پاکستانی قوم کی کہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی جب سر سے پانی گزر جاتا ہے شاید ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا میٹر ہو رہا ہے ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی یہ تھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے نزدیک تھر کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب کیونکہ یہاں پہ فسلیٹی ہے یہ شاید لاہور کو تھر بنانا چاہ رہے ہیں جی جی بلکل ایسا ہی ہے آپ یہ دیکھیں جن جنہوں لائٹ نہیں آتی اور ہمارے ٹیوول نہیں چلتے تو ہم بالٹی ہیں بھر کے جب دوسروں کے گھروں سے لاتے ہیں تو عذیت سے گزرتے ہیں کس قدر عذیت سے گزرتے ہیں لیکن وہ ہمیں اس چیز کا احساس کیوں نہیں ہو رہا وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے ہمارے جذبات ہوتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے مطلب بیسک کو دیکھا ہی نہیں جا رہا دانا صاحب یہاں پہ بھی لوگ جو بزو کرتے ہیں بہت سے بچے بھی آتے ہیں بہت سے نوجوان بہت سے نادان دوست بھی ماری آتے ہیں جی جی میں اس سے بات کر لی اس سے بات کر لی ٹوٹی کھلی میں پانی ضائع ہو رہا ہے اس طرح لوگ کس طرح بتایا جائے گا سر الحمدللہ مطلب میرے ساتھ جو بزو کر رہا ہو میں اس کو یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ یار اگر آپ مطلب کھلی کر رہے ہیں تو صرف چلو میں اتنا پانی لیں اس کے بعد اس کو نل کو بند کر دیں ٹیپ کو بند کریں دوبارہ جب پانی چاہیے آئے کھلی کرنے کے لیے دوبارہ کھلیں اور بہت سارے بڑی کوشش کی جاستی پانی کو بچھا دیں گے بڑی کوشش دوسری طرح کا ایک ہوتا ہے لیبر ہوتا ہے وہ لیبر سے پانی لیا لیبر چھوڑنے تو بند ہو جائے گا ایک وہ بھی طریقہ ہے لیکن وہ میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کافی پھلتا رہا ہوں ایک جگہ دیکھا تھا وہ یہ نہیں ہے وہ ایک لیبر چھوٹا سا لگا ہے وہ لیبر تھوڑا سا پانی آئے گا وہ ایسے لیبر انگوٹے کے ساتھ اپھاتے ہیں پھر وہ بند ہو جاتا ہے اگر وہ چیز ہو تو تقریباً ہمیں چاہیے کہ یہ پانی ہمارا آدھے سے زیادہ ہم یہ بزو کا پانی اس کو بچائیں گے ہم آکے وارٹ ٹانس رکھیں گے پانی اس کو ریسائکل کیے جائے گا ابھی تک ایسا کہیں نظر آیا نہیں ابھی نہیں آیا دوسرا ان کی بات سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی ہے کہ اگر ہم یہ جتنے بھی ٹیپ ہیں ان کو سنسر کرنے جیسے ہاتھ نیچے آئے تو نل سے پانی آئے جیسے ہمارے ہاں بھی بڑے مالز میں استعمال ہو رہے ہیں جی 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 مالز میں اس سے جتنا پانی لیا جائے جب ہاتھ نیچے آئے تو پانی آجائے جب ہاتھ ہٹے تو پانی بند ہو بڑی اچھی سجیشن دیا آپ یہ سجیشن ہے میری لیکن اس کے لئے ہماری عوام کو کوپریٹ کرنا پڑے گا عوام کو تو کوپریٹ کرنا بہت ضروری ہے لیکن جو انتظامی ہیں ان کو سموشن آپ کو لینے پڑیں گے سر اگر ہم نے پانی کو بھی نہ بتایا سر یہ سال کا وقت ہے سر یہ دس سالہ مزید کر لیں دس سال بعد پانی ہی ہم مونوں کو ترسیں گے سر میں آپ کی بات سے بالکل اگری ہوں مسئلہ یہ ہے کہ انتظامی ہیں یہ سٹپ لے اور ساتھ میں عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کوپریٹ کریں جو اس میں ایکسپنس ہوگی صاحب آپ کتنی تو اچھی بات کر دی ہیں عوام جو میں نے اس سے بدے دکھائی ہے عوام وہ کہہ رہی ہے کیونکہ میں پیسے دے رہا ہوں میں ٹیکس ادا کر رہا ہوں تو میرا رائٹ ہمیں پانی زائے کر رہا ہوں یہ تو غلط بات ہے غلط بات ہے بلکل پانی زائے مت کرو بھائی آپ کے ساتھ بات سن رہے ہیں ہماری وزو کر رہے ہیں یہ بھی ٹوٹی بند نہیں کر رہے ہیں ہم دفتگو کر رہے ہیں کیا نام ہے بہجان آپ کا آسیف آسیف بھی ہم دفتگو کر رہے ہیں کہ آپ ٹوٹی بند کر کے دوبارہ بھی کول سکتے ہیں اور ہم سے بات کریں تم ہی بانی کو جاؤں ہے بند کر دیں بھائی وزو تو ملانا صاحب ویسے بھی ہو جاتا ہے تو وزو کی دین میں جادہ جی نہیں ہے پانی مجلوب ہے تو پہم دیکھ کہ ہمارا پانی خم ہو رہا ہے کم پانی سے بھی تو وزو کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں ہم نے اپنی آجابلی دستوں کو بچانا ہے یہ کیمرائزر کریں یہ اتنا بھی کھولا جا سکتا ہے لیکن یہ غلط ہے اتنا بھی کھولا جا سکتا ہے اتنے سے بھی وزو تو ہو جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ شرعی طور پر ایک عزو سے دو قطرے میں اگر غلط نہیں ہوں اللہ تعالیٰ معاف کریں عالم دین تو نہیں ہوں جو میں نے سنا ہے کہ وزو اس صورت میں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے اس سے دو قطرے پانی تقریباً بیٹھ جائے دو یا تین ہیں تو اتنے سے بھی وزو ہو جاتا ہے لیکن یہ کہا کہ وہ وزو کرنے بیٹھے ہیں وہ نہاں نہیں بیٹھ گئے ہیں یہی ہماری مسئلہ ہے اور اسی کو ہم نے کنٹرول کرتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں آپ کا ناظرمی آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جس طرح بڑی اچھی سنجیشنز بھی دی گئی ہیں ہمیں منیسل قوم ایک بن کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا ہم نے اپنی نسلوں کو پانی سے بچانا ہے پانی کے مسائل ہیں اس سے بچانا ہے یا ہم نے ایک قوم بن کے ہی ان کو تباہی کی طرف لے جانا ہے کیونکہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے مل کے کام نہیں کریں گے اور اس چیز کا فیصلہ نہیں کر لیں گے کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو کہت سے بچانا ہے کیونکہ اگر یہ پانی ہم ضائع کرتے رہے جس طرح ہم نے آپ کو سربیس ویشنز کو دکھایا ہے جو لوگوں کے وہاں پر جذبات ہیں وہ ہم نے آپ کو سنائے ہیں ان کے خیالات ہیں وہ آپ کو سنائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ ٹیکس کا پیسہ دے رہے ہیں تو ہم پانی ضائع کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے محمد اسمائل صاحب آپ کو بتا ہے کہ پانی ضائع ہوتا ہے تو اس کو کیسے گنٹرول کیا جاتا ہے پہ بتاتے تو ہیں ان کے مردی ہے پھر کوئی مان جاتا ہے کوئی نہیں مانتا تو جو نہیں مانتا تو کیسے مانتا پیار سے منا سکتے ہیں غصے سے کوئی نہیں منا سکتا سرکار غصہ کریں گے تو بیسی لوگوں کو پیار کرنے تو وہ ہی تو کہہ رہا ہے نا پیار سے سمجھاتے ہیں تمام مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی شکت سے بڑے اچھے درس دیے جاتے ہیں ہمارا مستقی ہم وہ درس سنتے ہی نہیں ہے وہ سمجھنے ہی نہیں ساتے ایسی ہی ہے ایسی ہی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن اس کا بہترین حال یہ ہی ہے کہ سینسر لگیں سینسر والی ٹوٹیاں لگیں اس سے بچت پانی کی ہوتا ہی اگر ہم سینسر کے انتظار میں رہنا بھائی باکستان میں وہ سینسر بھی لگ گیا اور پانی بھی بچ گیا یہ آپ اور ہمیں ملکے پانی بچانا ہے یہ تو آپ کی بات ٹیک ہے اگر آپ پانی نہیں بچارہے تو پانی پھر کون بچائے گا پھر دیوں میں آپ کی میری ٹھائی صاحب بچے کی تو نہیں ہے ابھی ہوں گے نا بچے تو وہ پانی کو درسیں گے آنے والی نستوں میں سمچنا ہے ہم دوسروں کو جو آنے والی نستوں میں سمچنا ہے پانی بھی پی لیا ہے ہم نے آگے بھی شاید ہوتا گزارہ کر لیں جو بچے اگلے آئیں گے آنے وزی دستی ہوگی وہ کیسے قدارہ کریں گے کیوں کہا تھا؟ بلکل بیس صحیح ہے صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بلکل بیس صحیح ہے کس طرح مانی بچائیں گے ہم؟ باز اس طرح ہی ہی ہے یہ سنبار روز دعوے کرتی ہے کہ ہم ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں کہ دو مہینے کا ٹائم بھی آیا تھا سترین کوٹ لے ہائی کوٹ نے کھال اور ہائی کوٹ نے کے دو مہینے کے اندر ترابی سائکلنگ پلانٹ لگائیں وارڈر ٹیٹمنٹ سسٹم لے کر آئیں میں ابھی جہاں بھی گیا ہونا کسی ایک جگہ پر مجھے نظر نہیں آیا بس امبلنگ کرتے لوگ کیسے امبل ہوگا؟ بس یہ وہ دی انچہ ہے اور لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے لوگ کہہ رہے ٹھیک ہے زیادہ ہو رہا تو ہم تو پیچے دے رہے ہیں ہمارا تو بل آتا ہے بلکل یہ تو ان کو کون سمجھائے گا کہ بل تو ضروری ہے بھائی جو زمین کے نشے سے پانی ختم ہو جائے گا پھر کس کو بل دوں گے خالی ہوا کا بل دوں گے بل دینا ہوتا ہے نا بل دینا ہوتا ہے تو وہ مسجد میں کارشاہ بعلان کرتے ہیں لو بھائی بل آگے ہے اب یہ تھوڑا تھوڑا عیسہ ڈال دیں بل ہم نے ادا کرنا ہے مساجد میں ایسا ہوتا ہے اگر مساجد میں کوئی استعمال کر رہا ہے وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں کیونکہ بل دے رہا تو میرا حق کیا پانی ضائع کر دوں جب پانی ختم ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کاروبار ہم ہے کس لئے یہ اتنا دایاں نہ کرو تو کاروبار چلے گے نہیں چھ سال بعد جب پانی بھی آئے گا تو پھر کیا کاروبار کرے گا وہ کچھ اور ریڈل سے آ لے گا یہ بھی کرے گا وہ اپنا تو دخصان کر رہا ہے پوری قوم کا پوری قوم کا کر رہا ہے وہ تو پتا ہے ہمیں ایک قوم بن کے اس مسئلے کے لیے لڑنا پڑے گا کیونکہ یہ بھی ہم نے پڑا وچپن سے کہ آئندہ جنگ پانی کے مسائل پر رہوں گی تو اگر پانی کے مسائل پر جنگی آئی ہم نے کرنے تو بہتر نہیں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پانی کو بچانے کے لیے جس طرح ہدایات جاری کی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جس طرح ہدایات جاری کی ہیں لاہور آئی کورٹ کی جانب سے جس طرح ہدایات جاری کی گئی ہیں وفاقی اور شبائی حکومتوں کی جانب سے تو اس پر عمل درامت کیا لیے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومتوں کا کام ہے عمل درامت کرانا جو ہدایات جو اکامات جاری کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جس طرح چیز جسٹس نے اس پورے مسئلے کو اٹھایا ہویا ہے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ پانی کی جو کمپنی ہے جو پانی بنا کے بیچ رہی ہیں ان کے مسائل کے لیے بھی ریمیسٹس نے آباد اٹھایا ہے ان کو بھی کہا ہے کہ وہ پانی کم استعمال کریں اسی حساب سے پانی بیچیں اسی طرح جو مساجد میں ہم پانی زائے کر رہے ہیں مجھوڑ کے لیے جو ہم سرمیسٹریشن سے پانی زائے کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں گاڑییں دھونے کے لیے گاڑییں چمکانے کے لیے اس کو کنٹرول کیا جا سکتے ہیں وہ ریسائکلنگ پلانٹس ابھی تک کیوں نہیں لگے دو مہینے کا ٹائم دیا گا تھا ابھی تک ہمیں لاہور شہر میں ترچہ کوئی سرمیسٹریشن نظر نہیں آیا ہمیں لاہور شہر میں ایسی کوئی مساجد نظر نہیں ہے ہم ابھی بھی وزٹ کر رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ انتظامیہ سے بات کریں کیونکہ جو باسا نے بھی نئی اکوٹم نے بنائی اس میں سبائی جو وزیر ہاؤسنگ ہمیں مہمودی رشید ان کو اس کمیٹی کا چیئرمنٹ منایا گیا ہے کہ وہ اس تمام تک کمیٹی کا جائزہ لیں اور جو واتر ٹریٹمنٹ سسٹم لگانا ہے اس پہ کام کرے گا یہ بھی گیا کہ بارش کا پانی جو ہوگا اس کو بھی پریزرف کیا جائے گا یہ بھی کہا گیا جو فارکوں میں پانی استعمال ہوتا ہے اس کو بھی ریسائکل کیا جائے گا جو ویسٹ جایا ہوتی ہے پانی کا جو نالوں سے پانی نکلتا ہے اس کو بھی ٹریٹمنٹ کرنے کا وعدہ کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اس کو بھی ٹریٹ کیا جائے گا لیکن یہ تمام تر وعدے صرف وعدے کی حد تا گیا ابھی تک پریکٹیکلی اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا جس طرح ہم لاہور کے مختلف علاقوں کا وزیٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں تو ہمیں یہی صورتیل نظر آ رہی ہے جو آج سے دو سے تین ماہ پہلے جس کی نشان نہیں کی گئی جس کے بارے میں سپریم کورٹ رشید جسیس میاں ساکر نصار صاحب نے سو موٹو نوٹس کے اس وقت تمام اداروں کے لوگوں کو بلایا ان کو ان کی بات شنی اس کے بعد ہم نے حکمات بھی جاری کیا چیس جسیس آر پاکستان لیکن وہ حکمات پر عمل درامت کرانا حکومت اقامے چاہے وہ واقعی حکومت ہے چاہے وہ سبائی حکومت ہے چاہے وہ لوکل اکرامیوں ہم نے دیکھا کہ صدر کا علاقہ ہے وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نوٹس محصول نہیں ہوا ہمیں ایک انٹرونیمنٹ بورٹ کی جانے سے کوئی نوٹس محصول نہیں ہوا جبکہ دیگر علاقے ہیں وہاں پہ لوگ کو نوٹس محصول ضرور ہوئے ہیں ان کے کنیکشنز کاٹے گئے ہیں لیکن مستہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو کنیکشنز کو کاٹ دیئے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کار دیا گیا ہے اجازت دیگی کہ آپ اپنے بور خود کرنے سے جب وہ زیر زمین پانی نگال رہے ہیں استعمال کریں تو پانی تو زمین سے کچھ سے کم ہو رہا ہے اور لاہور شہر کیلئے تو صورتحال اس وقت آپ کے سامنے اسے لاہور کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور اسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے پوری قوم کا مسئلہ ہے پوری قوم کو ہی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کٹا کھڑا ہونا پڑ گئے لیکن بہت ضروری ہے کہ حکومت وقت اس پہ اپنی کمہ ارکسر اور اکامات جاری کرے اور بلا تفریق اس پہ کاروائی کی جائے کہا یہ گیا کہ دو سو نبے جو کنیکشنز ہیں وہ کٹے گئے لیکن دو سو نبے کنیکشنز کٹنے کا فائدہ تب ہوتا جب ہم یہ دیکھتے کہ جو لوگ خود اپنا بور کریں جو خود اپنا پانی نکال کے استعمال کریں اس کو پریزرور کریں پانی ضائع ہونے سے اگر ہم نے نہ بتایا تو ناظرین ہماری آئندہ آنے والی نستیں پانی کی بھونوں کو ترسیں